تو دوستو نمشکار کس نے کہا ہے کس نے ایک گریب آدمی کو اب ایک کروڑ پر دے دو اور ایک امیر آدمی کے سارے پیسے چھین لو اور اس کے بعد صرف ایک کروڑ بچے تو آنے والے دس سال کے بعد میں امیر آدمی دوبارہ امیر ہو جائے گا اور گریب آدمی دوبارہ گریب ہو جائے گا آپ نے کون بڑے کا کروڑ پتی میں بہت سارے ایسے کسٹرشن دیکھے ہوں گے جنہوں نے ایک کروڑ پر جیتے اور ایک یا دو سال کے بعد میں ہونے چاہیے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے پاس آپ میں میں پانچ پوائنٹ رکھوں گا ایک ریچ منٹسٹ کا آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے لئے پیسہ کام کرتا ہے اور پور منٹسٹ کا آدمی نا پیسے کے لئے کام کرتا ہے اب اس کا فرق کیا ہے جو بھی ریچ منٹسٹ کا آدمی ہوگا نا وہ ایسی اسٹس کریٹ کرے گا کہ جس سے اس کو پیسہ آئے اور پور منٹسٹ کا آدمی جو ہوگا نا وہ ہمیشہ یہ پورچوٹی دیکھتا رہتا ہے کہ کس طریقے کی نوکری میری مل جائے جس سے میری سیلری انکریوز ہو جائے آج میری سیلری پچاس سہ روپے ہیں کل میری ساٹھ ہزار ہے یا تھسٹر ہزار ہے اس سے اوپر نہیں پہنچتے لیکن ریچ منٹسٹ کا آدمی ہمیشہ ایسی کوشش کرتا ہے کچھ نہ کوئی ایسی اسٹ کرے کچھ نہ کوئی ایسی ویلت کرے کرے جس سے اس کو all the time پیسہ آتا رہے تو اگزامپل کے لیے اگر آپ نے ایک کار خریدی ہے اور آپ کو کار کو لے کے گھومنا شروع کر دیا اس کی ڈیپریشیشن ویلیو ہر سال ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ ہمیشہ کار میں پیسہ گھٹا رہے ہو اور اسی کار کو لے کے اگر آپ نے رینٹ پہ لگا دیا یا اس طرح کے دس کار لے کے آپ نے رینٹ پہ لگا دی تو آپ نے اس سے پیسہ کمانا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے ایک ریجمنٹ سائٹ کے آدمی ہو اور آپ اپنی ایسٹ کے ساتھ میں پیسہ کمان رہے ہو وہی گاڑی اگر آپ اپنے لیے یوز کر رہے تو وہ آپ کے لیے liability بن جاتی ہے جس کی ڈیپریشیشن ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اسی کو اگر آپ یوز کر کے پیسہ کمانے شروع کر دیا تو وہی آپ کے ایسٹ بن جاتی ہے اور آپ کو وہ پیسہ کمان کے دیتی ہے اس کے بعد جو rich mindset کا آدمی ہوتا ہے وہ time خریدتا ہے اور جو poor mindset کا آدمی ہوتا ہے وہ time کو بیجتا ہے وہ کیسے بیجتا ہے poor mindset کا آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا job کرنا شروع کرتا ہے وہ اپنے 8 گھنٹے کی job کرتا ہے 8 گھنٹے کی اپنی salary لیتا ہے اور گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو fix نوکری چاہیے ہوتی 9 سے 5 کی اس کے علاوہ اس کو پورا آرام چاہیے تھا اور کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے اور یہی rich mindset کا آدمی جو ہوگا وہ 8 گھنٹے کسی اور کے خریدے گا اور یہی rich mindset کا آدمی سوسرے آدمی کے گھنٹے خرید کے اس کو بیجتا ہے اب اس کے example میں آپ کو دیتا ہوں suppose ایک مجدور ہے وہ دن پر مجدوری کر کے 500 روپے کماتا ہے اور وہیں پر ایک ٹھیکے دار ہوتا ہے ایسے 10 مجدوروں کو لگا کے 500 روپے کماتا ہے اور ان کو 400 روپے کے حساب سے payment کرتا ہے اور جو پیسے والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے کام کے لئے بلے committed ہوتا ہے اور جو پور mindset کا آدمی ہوگا اس کو ہمیشہ بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی نے جیچ کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے کبھی کہتا ہے بارش ہوگی کبھی برسات ہوگی آج منگل گرہ ہوگیا آج پورن معاشی ہے آج ہمارا کام نہیں ہوگا آج ہمارے گرہ ڈاؤن ہے آج گورنمنٹ کی وجہ سے پرولم ہے اس کے پاس ہر طریقے کا ایک بہانہ ہوگا اپنی situation کو describe کرنے کے لیے اس کے پاس ہمیشہ یہ بہانہوں کو بتانے کے لیے کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں اس کے پیسے reason کیا ہے وہ ہمیشہ بھگوان کو دوز دیتا رہا ہے اس میں بھگوان کی مرضی ہے لیکن rich mindset کا آدمی ہے وہ کبھی اس طریقے کا نہیں سوچتا اس کے پاس all the time ایک ہی کام ہوتا ہے کام کرنا اور وہ ہمیشہ کام کرتا ہے اور اچھی طریقے سے کام کرتا ہے اور smartly کام کرتا ہے اور smartly کام کر کے پیسے کماتا ہے تیسرا جو poor mindset کا آدمی ہوگا اس کو ہمیشہ دھکا دے کے کام کرنا پڑے گا اس کو ہمیشہ بتانا پڑے گا کہ اس کو کیا کام کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے وہی اگر rich mindset کا آدمی ہوگا وہ leadership quality میں آ جاتا ہے وہ ایک leader بنتا ہے اپنے ہیچے 10 لوگوں کو رکھتا ہے اس سے کام کراتا ہے poor mindset والا آدمی کبھی بھی discipline نہیں ہوتا اگر وہ discipline ہوگا تو اپنا کام اپنے آپ کر سکتا ہے اسی لئے اس کو ہمیشہ rich mindset مادوے کی ادھروت پڑتی ہے جو اس کو دھکا مار کے کام کرنا ہے اس کو پدا ہونا چاہیے کہ بہت ساپسے بیٹھا ہوا ہے تب ہی مجھے ایک جک ٹائم دس بجے تک پہنچنا ہے اگر بہت ساپسے میں نہ ہو اور اس پر کوئی pressure نہ ہو تو وہ دس بجے آفیس بھی ٹائم پر نہیں پہنچے گا تو poor mindset والا آدمی ہمیشہ کام چور ہوتا ہے اور ہمیشہ undiscipline ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں دوستو اگر اپنے جندگی میں ان چیزوں کو اپنا لیا تو آپ کو امیر بننے سے کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے ان سارے پوائنٹس کو اپنائیں اور اپنی جندگی کو خوشحال بنائیں Thank you